السلام علیکم کلاس نائنٹ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے بچے کام کرنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ فیزیکل ٹیچنگ تو ہو نہیں رہی تو فیزیکل ٹیچنگ کا جو الٹرنیٹو ہوئے وہ آپ کے پاس ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک اچھی انداز میں پہنچائیں تاں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف بائیو کا لیکچر نمبر 34 ہے سارے کے سارے لیکچر آپ کو پلی لسٹ میں ملیں گے بچے ویڈیوز پلی لسٹ بائیو پلی لسٹ میں بائیو میں اس طرح کی پلی لسٹ بنی ہوگی بائیو نائنز دے فس سے لے کے بائیو کے انٹرڈکشن سے لے کے آج تک سارے لیکچر پڑے ہوں گے اور آج جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ کون سے آپ کے پاس ہی بیٹیٹ لاس ڈی فارسٹریشن اور آور ہنٹنگ ہی بیٹیٹ لاس ڈی فارسٹریشن پلس آور ہنٹنگ یہ دو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک کیا ہے آپ کے پاس کس کے سب ٹاپک ہیں کہ ایمپیکٹ آف ہیومنز آن بائیو ڈیورسٹی کہ انسان کا کیا ایمپیکٹ ہوتے ہیں بائیو ڈیورسٹی کے لاس میں تو یہ اس کی دو ہیڈنگز ہیں ایک ہی بیٹیٹ لاس اور دوسرا آور ہنٹنگ ہے آج آپ کا ٹیسٹ ریو بھی ہے پلاس ٹیسٹ اور ہومورک آپ کے پاس سمپل ہے آپ لوگ سائنٹیفک نیمز ان کے لکھیں گے بچے ہومن کا فروگ کا تلور کا ان کے آپ سائنٹیفک نیم لکھیں گے سائنٹیفک نیم اس کا بھی لیکچر میں بتایا ہوئے اس کا بھی لیکچر میں بتایا ہوئے اس کا کل والے لیکچر میں ہے اس کا بھی کل والے لیکچر میں تو ان کے سائنٹیفک نیم آپ لکھنے کے بعد گروپس میں بھیج دیں آپ سوری نمبر پہ بھیج دیں گے اور جو نمبر آپ کے پاس ہے وہ کون سے 0317 0317649 with name and section اور question number two جو ہے یہ آپ کے پاس mcq بھی تین ہے اور ایک چھوٹا short question بھی ہے how many species of mammals birds are eavies birds کی جو کلاس ہوتی ہے اس کو eavies بھی کہتے ہیں and reptiles are endangered in پاکستان تو کل والے لیکچر میں یہ تین mcq کے طور پہ بھی بتایا تھا اور short question کے طور پہ بھی بتایا تھا یہ دوسرا آپ کا question ہے یہ دونوں question کرنے کے بعد اس number کی اوپر بھیج دیں گے چلتے ہیں بچے اپنے topic کی طرف ہمارا topic ہے habitat loss and deforestation اب سب سے پہلے ان تینوں کی definitions دیکھیں گے آپ لوگ habitat کس کو کہتے ہیں lost کس کو کہتے ہیں اور deforestation کس کو کہتے ہیں جب اس کو دیکھیں گے تو خود بخود ہمیں چیز clear ہو جائے گی اب دیکھیں the living place of organism from which organism gets food and other sources is known as habitat وہ والی جگہ جہاں پہ کوئی بھی organism رہے اور ادھر سے resources لے light لے water لے خوراک لے رہنے کی جگہ رہے اس سب جگہ کو اس چیز کو کس کا نام دیں گے that place is known as habitat habitat کو ہم لوگ کیسے define کرتے ہیں بچے آپ کے پاس the living place of organism from which organism gets food and other sources وہ والی living place جس میں سے organism کیا کرے گا آپ کے پاس food اور other sources لے گا اس place کو کس کا نام دیں گے habitat یہ چیز ہمیں clear ہوگی lost کس کو کہتے ہیں destruction کو تباہ ہونے کو deforestation کس کو کہتے ہیں unplain cutting of trees or forest is known as deforestation تو جو آپ کے پاس heading ہے heading کی ایٹمالوجی میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہے habitat کیا ہے آپ کے پاس the living place of organism from which organism get foods and other sources is known as habitat loss کس کو کہتے ہیں destruction کو deforestation کس کو کہتے ہیں unplain cutting of trees or forest اب دیکھیں بچے humans کا impact کیا ہے کیوں ہم لوگوں نے کہا ہے کہ loss of biodiversity کی ایک وجہ یہ بھی ہے habitat loss and deforestation اب دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں humans کی activity کو by human activities the forest are being cut down ہماری activities کی وجہ سے forest کی کٹائی ہو رہی ہے ایک activity میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بچے construction construction ہی دیکھیں عبادی زیادہ اور یہ لوگ housing societies بنا رہے ہیں جنگلات کو کاٹ رہے ہیں جب وہ جنگلات کو کاٹیں گے تو loss of natural habitat ہوگا دیکھیں so loss of natural habitat for many organism جب humans اس چیز کو کاٹیں گے forest کو کاٹیں گے تو loss ہوگا کس چیز کا loss ہوگا natural habitat کا کس کے natural habitat کا many organisms اور many organisms میں کون کون سی چیز آتی ہے بچے plants اور animals let's pause آپ کے پاس یہ جنگلات ہے سارے کا سارا یہ forest ہے آپ کے پاس اس جگہ آپ کو housing society بنانا چاہتے تو اس کو کاٹ دو اب یہ خالی یہاں پہ درخت تو نہیں ہے ایدھر animals بھی ہوں گے اور animals کا یہ کیا ہوں گے natural habitat اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک activity کی وجہ سے کہ forest کے cut down کرنے کی وجہ سے کس چیز کا last ہوا natural habitat کا جب natural habitat کا last ہوگا تو automatically اس area کی جو bio diversity ہے وہ کیا ہوگی آپ کے پاس بچے bio diversity last ہوگی clear ہوگیا for example دیکھیں example میں وہ اسی کو discuss کرتے کہ population is increasing دن بدن population زیاد ہو رہی ہے بچے so جب population زیاد ہوگی so to cough demand of food زیاد ہوگی دس لوگ ہوں گے تو دس لوگوں کو کھانے کے لیے آپ کے پاس خوراک چاہی ہوگی یہ نہیں کہ دس لوگ ہیں آپ ایک شخص کے کھانے کی چیز دے دو باقی نہ ہو تو بھوک سے مر جائیں گے تو جیسے population increase ہوگی تو اس کی food کی demand کو cut کرنے کے رئیے ہم لوگ فارس کو cut down کریں گے اور develop کریں گے کس چیز کو agriculture چل رہے ہیں کو آر بک میں ساتھ آپ لوگ لکھیں گے کس چیز کو ہم لوگ کیا کریں گے housing societies کو کیا کریں گے develop کریں گے to car demand of food plus آگے آپ blanket ڈال کے ریزی ڈینس کہ جتنی population زیاد ہوگی ان کی دو demand زیاد ہوں گی ایک demand زیاد ہوگی فاریس کو کاٹ کے کس چیز کو develop کریں گے agriculture رینز کو اور ساتھ میں کس چیز کو develop کریں گے housing societies کو اب دیکھیں پاکستان کے اندر تو پہلے فاریس 5.2 ایریا پہ پاکستان جتنے بھی ایریا 7,96,96,96 مروبہ کلومیٹر ہے اس کا 5.2 پرسنٹ نکال دیں تو اس کیوپر فاریس ہے which is shrinking day by day shrinking کا مطلب ہے جو دن بدن کیا کم ہو رہے اب دیکھیں ایک ایریا سے فاریس کی کٹنگ ہو گی ہے تو ایریا کتنے بچے آپ کے پاس 1,5,000,000 ایک تو 1,5,000,000 ایک اور 1,5,000 کے اندر ہوتے آپ کے پاس 8 کنال اور اب اس کو منٹیپلائے کریں تو کتنے کنال کے اندر آل موش یہ بنتے آپ کے پاس کوئی 12,3 لاک کنال ایریا سے جنگلات کٹ دیئے گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد آج تک تو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لاس آف بائیو ڈیورسٹی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس alarming rate کیا مطلب alarming rate کیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو پلانس ہیں وہ بھی نایاب ہوگئے ہیں اور بہت زیادہ جو انیمالز ہیں یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگئے نایاب ہوگئے مطلب مل نہیں رہے اس کی ریزن کہ ہم لوگ پاپولیشن کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے دوسرے سورس کی اوپر ریلائن ہی کر رہے صرف جنگلات کاٹ رہے تو یہ آف نیچرل ہیبیٹیٹ ہوتے دوسرے جو آور ہنٹنگ دوسرا آف بائیو ڈیورسٹی کا جو فیکٹر ہے وہ آور ہنٹنگ ہے یہ بھی ہومن ایکٹیوٹی ہے ضرورت سے زیادہ شکار کرنا بہت سارے ریپٹائل لیزرڈ ایون کروکوڈائل ایویز برڈ اور مامل سپیشلی مارخور اور برڈ میں تلور یہ چیزیں شکار کی جاتی کیوں شکار کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ پرپزز کے لیے شکار کی جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ریپٹائل یہ جو لیزرڈ یا کروکوڈائل ہوتے ہیں سپیشلی کروکوڈائل کی سکن اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس کی سکن کے بنے ہوئے جو جوتے ہوتے ہیں وہ اگر پاکستانی روپےوں میں بات کریں تو وہ پانچ پانچ لاکھ روپے کے ملتے ہیں تو لوگ ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کی جو سکن ہوتی اس کو امپورٹ کر دیتے ہیں آپ کے پاس اس وجہ سے اس کا شکار کرتے پاکستان کے اندر کام ہے دوسرے اس کا شکار کرتے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو گوشت ہوتے یہ بندے کو کیا کرتے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں محملز محملز میں مارخور کا شکار کیا جاتے کیونکہ مارخور کی جو سکین ہوتی ہے جو گوشت ہوتے وہ بہت زیادہ کیا ہوتے آپ کے پاس لذیز ہوتے تو یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ہنٹنگ تو کر رہے لیکن ہنٹنگ میں کیا کر رہے ہیں ضرور سے زیادہ ہنٹنگ کر رہے اور یہ سپیشیز انڈیجر ہو رہی ہیں اب دیکھیں ایک اور ہنٹنگ کا نقصان کیا ہے کہ مطلب جب سائیبیرین کنٹریز میں تھنڈی ہوا چلنے شروع ہوتی ہے تو ادھر سے برڈز کے فلاکس کے فلاکس مائگریٹ کر کے کدھر آتے ہیں پاکستان آتے ہیں لیکن پاکستان وہ کون سے رستے سے آتے ہیں چترال کے رستے سے اور چترال میں ان کی ہنٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو مائگریٹری برڈز ہیں ان کے فلاکس کی بھی جو آپ کے پاس فلاکس کی کونٹیٹی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوری ہے کم ہوری ہے اور پاکستان کے اندر لاصٹ ہو رہی ہے بچے آپ کے پاس بائیو ڈائیورسٹی کی اس کی ریزن کیا ہے آپ کے پاس آور ہنٹنگ امید کرتا ہوں آپ آج والا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اپنا ہوم وار کو ٹیسٹ